بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلیکہ وعلى صحابیہ یا حبیب اللہ حمد اس وجہ کریم کو جس کا اعلان ہے کہ سب طریفیں میری ذات کے لیے ہیں اور افضل ترین درود و سلام اس ذات گرامی پر جس کے نام نامی کا اعلان اللہ تعالیٰ نے آسمان کی بلندیوں اور زمین کی پستیوں میں فرمایا اور قیامت کی بھیڑ میں اولین و آخرین سے منتحب فرما کر آپ کو اپنی مقصود حمد و سنا کی اجازت اور ازن دے گا آپ کی آن و اصحاب اور آپ کی امت پر رحمت ہو السلام علیکم ناظرین میں آپ کا میزبان محمد عاصف اکبال نشاہی قادری ہمیشہ کی طرح آپ کے لیے لے کر آیا ہوں بہت ہی پیارا پروگرام دین اور دنیا آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے اس سلسلے کا یہ دوسرا پروگرام ہے یعنی درود پاک کی برکات اور اہمیت پروگرام کا بقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے میں اپنے مہمانوں کا تعرف آپ سے کروانا چاہوں گا میرے ساتھ ہیں جناب کاریو قررہ استاد القررہ جناب کاری محمد بلال قادری صاحب اور ان کے ساتھ موجود ہیں کسی تعرف کے مختاج نہیں جناب محمد مجاہد کرامت علی حیدری امتی صاحب تلاوت قرآن پاک کے لیے میں کاری صاحب سے ملتمیس ہوں کہ وہ آئیں اور اللہ کی لا رائب کتاب سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں اور اس پروگرام کا آغاز فرمائیں جی کاری صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مَا کَانَ مُحَمَّدٌ اَبَا اَحَدٍ مِّنْ لِجَالِكُنْ مَا کَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مَا کَانَ مُحَمَّدٌ مَا کَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ 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 مَا کَانَ اللَّهُ بِكِلٍ مَا کَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مَا کَانَ الْمُؤْمِنِينَ مَارًا تحیتهم یوم یلقونه سلام سبحان اللہ وارد لهم اجرا کریما يا ایوها النبی ایو انہا ارسلناک شاہیدا ومبشرا ونذیرا وداعیاں الى اللہ سبحان اللہ وداعیاں الى اللہ بیدنه واسراجا منیرا وبشر المؤمنین بانا لهم من اللہ وداعیاں الى اللہ فضلا كبيرا سبحان اللہ وداعی وداعا 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 اور ایک دوسری جگہ ایک دوسری حدیث میں یہ بھی لفظ آئے ہیں کہ ایک دوسری جگہ یہ بھی الفاظ آئے ہیں کہ اللہ تعالی اس کے دس درجات بھی بلاند فرما دے گا اللہ تعالی اس مومن کے دس درجات بھی بلاند فرما دے گا ناتے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف چلتے ہیں میرے پاس بڑی خوبصورت حستی جن سے حمد باری تعالی سنتے ہیں جناب محمد مجاہد کرامت علی عمتی حیدری بھائی جی جناب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیہ وآلہ اگر حبیب اللہ میری سن لو سن لو دعا یا الہی ہمیں بھی مدینہ دکھا یا الہی میری سن لو سن لو دعا یا الہی ہمیں بھی مدینہ دکھا یا الہی ہے ان کو بھلایا جاتا مدینہ ہے ان کو بھلایا جاتا مدینہ جن پہ ہو تیری عطا یا الہی جن پہ ہو تیری عطا یا الہی ہمیں بھی مدینہ دکھا یا الہی میں جا کے دیکھوں کعبے کا منظر میں جا کے دیکھوں کعبے کا منظر مدینہ ہمیں ہو میری قضا یا الہی ہمیں بھی مدینہ دکھا یا الہی کہیں ٹوٹ جائے نہ سانسوں کی مالا یا رسول اللہ کہیں ٹوٹ جائے نہ سانسوں کی مالا نہیں زندگی کا پتا یا الہی ہمیں بھی مدینہ دکھا یا الہی میں فریاد ہوں میری فریاد سن لو میں فریاد ہوں میری فریاد سن لو سنے کون تیرے سوائے یا الہی ہمیں بھی مدینہ دکھا یا الہی میری سن لو سن لو دعا یا الہی ہمیں بھی مدینہ دکھا یا الہی امانت ہے امتی تیرے نبی کا امانت ہے امتی تیرے تیرے نبی کا ہے آجز یہ بندہ تیرا یا الہی ہمیں بھی مدینہ دکھا یا الہی میری سن لو سن لو دعا یا الہی ہمیں بھی مدینہ دکھا یا الہی جناب یہ تھے محمد مجاہد کرامت علی امتی حیدری بھائی جو اپنی التجا بارگاہ الہی میں پیش فرما رہے تھے اللہ تعالی ہم سب کی التجاؤں کو قبول و مقبول فرمائے آمین سمہ آمین اسی کے ساتھ دیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک بریک کے بعد پھر ملتے ہیں موسیقی 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 نم 24 موسیقی 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 تو مومن وہاں کھڑا آگے بڑا ہی پریشان ہوگا اب دیکھیں قیامت کا منظر کوئی مدد کرنے والا نہیں وحشتناک منظر ہوگا وہ تو وہاں پہ بندہ پریشان ہے اچانک ایک واللیل کی ظلفوں والا ودوہا کے چہرے والا میزان پہ تشریف لاتا ہے اور چپکے سے اپنے پاس بند پرچہ مبارک نکال کر پلڑے میں رکھ دیتا ہے جیسے ہی آپ نے وہ پرچہ پلڑے میں رکھا تو نیکیوں کا پلڑا وزنی ہو گیا اس شخص کو پتہ ہی نہیں چلا کہ کون آیا اور اس کی قسمت کا بیڑا پار کر گیا پوچھے گا آپ کون ہیں اتنے سخی کہ یہاں وہ منظر ہے کہ ماں بیٹے کو ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں باپ بیٹے کو دینے کے لیے تیار نہیں کتنے ہی عزیز رشتے دار خامد بھائی بہن میاں بیوی ایک دوسرے کو کچھ نیکی دینے کے لیے تیار نہیں یہ کون ہے جو اتنا حسین چہرہ اتنا حسین و جمیل آیا اور اس نے نیکیوں کے پلڑے کو بھاری کر دیا آپ بھائی دیکھیں سوچیں گھرہ میرے آقا کی شفاعت سوچیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چپکے سے آئے آرام سے اس پرچی کو ادھر رکھا اور پلڑا نیکیوں کا بھاری ہو گیا اب وہ شخص حیرت زدہ ہے کہ یہ کون ہے اتنے پیارے چہرے والا یہ کون ہے اتنا خوبصورت جو اس وحشتناک منظر میں آ کے میرا بیڑا پار کر گیا تو آپ نے وہ پوچھے گا آپ فرمائیں گے میں تمہارا نبی ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تمہارا نبی ہوں اور وہ پوچھے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پرچی کیا تھی آپ فرمائیں گے جو تم نے مجھ پر درود پڑا کرتے تھے یہ پرچی وہ ہے جو آقا پر درود پڑتا ہے اس کا نامہ مال اتنا بھاری ہو جائے گا کہ پھر اس کے گناہ نظری نہیں آئیں گے تو ایک دفعہ مل کے پھر میرے ساتھ پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پروگرام کی روایت کے مطابق پروگرام کے آخر میں مجاہد کرامت علی امتی حیدری صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ پروگرام کے آخر میں ہمیں ناتے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنائیں جناب مجاہد کرامت علی امتی حیدری بھائی آپ کو نہ سنائیں گے ہمیں دیجئے گا اجازت اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے تیرا کھائے تیرے غلاموں سے الجے ہے من کر عجب کھانے گرانے والے ہے من کر عجب کھانے گرانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے مدینے کے ہیتے خدا تجھ کو رکھے مدینے کے ہیتے خدا تجھ کو رکھے غریبوں فقیروں کے تھہرانے والے غریبوں فقیروں کے تھہرانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا پریخات ہو جائیں جل جانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا کہاں تم سے دیکھے ہیں جد رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا کہاں تم نے دیکھے ہیں جد رانے والے کہاں تم نے دیکھے ہیں جد رانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ باک اللہ